اسلام علیکم سورننٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک اور دو موڈر ورپس کو ہم ٹارگٹ کریں گے میں اور کین اپیرنٹلی یہ دونوں بھی بظاہر سیم ہیں ان کا لفظی ترجمہ اگر کیا جائے یا آئیڈینٹی دیکھا جائے تو وہ یہ آتا ہے سکتا ہے سکتی ہے یا سکتے ہیں اس جیسے الفاظ آتے ہیں دونوں کے انڈ پر لیکن دونوں کا جو میننگ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنس رکھتا ہے اسی ڈیفرنس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں کا استعمال دیکھتے ہیں میں آپ کا پریڈکشن یعنی پیشن گوئی کے لیے استعمال ہوگا چانسز یا پوسیبلیٹی کے لیے جو ممکن ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے پیشن گوئی جس کی کی جا رہی ہے یا پرمیشن کے لیے استعمال ہوگا اجازت دینے کے لیے استعمال ہوگا یا پریئر کے لیے استعمال ہوگا دعا یا بدعا دینے کے لیے فکرے میں کس طریقے سے ہوگا یہ دیکھیں آپ کو وہ مشہور فکرہ جو ہمیں سکولوں میں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ جب بچہ باہر کھڑا ہے تو اس نے ایک ہی فکرہ پوچھنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میڈم می آئی کم ان اب وہ جو فکرہ ہے میس سے وہ پوچھتا ہے یا ٹیچر سے می آئی کم ان اس کا مطلب ہے وہ اجازت مانگ رہا ہے تو یہاں پر می آئے گا کوئیسٹن مارک ہے سوال تو وہ می کہے گا لیکن اگر میں اس کو اجازت دیتا ہوں یہی سے بیٹھا ہوا تو میں کہوں گا یس یوں میں یا میں ایسا کہا یس یوں میں پلیز یا یوں میں کام ان سو میں اجازت دوں یا لوں دونوں صورتوں میں می کا استعمال ہوگا پھر ایک اور ایک زیمپل دیکھیں جب ہم پریڈکشن کی بات کرتے ہیں شاید آج بارش ہو جائے چانسز کی بات ہو رہی ہے we are not sure about anything but the chances are there that this thing could happen in our coming time so شاید آج بارش ہو جائے apparently the chances are there so we'll say it may rain today شاید آج بارش ہو جائے سو یہاں پر چانسز کی بات اس لیے میں نے میک ہے might بھی ہو سکتا ہے اب یہ depend کرتا ہے اگر چانسز بہت کم ہیں تو might ہو جائے گا otherwise it may rain today میں شاید آج تمہارے گھار آؤں I may come your home today chances are there or I might come or I might visit your home today دونوں صورتوں میں وہ ہو سکتا ہے پھر کوئی دعا بغیرہ دینی ہو اللہ گرے پاکستان میں چیز جائے اس میں دعا یا بدعا کے لیے بھی may کا استعمال ہے may پاکستان win a match لیکن اس کے ساتھ exclamation mark یہ جو ہے یہ ڈالنا ضروری ہے اس کو نہ بھولیں کہ اس کے بغیر وہ فکرے کے سارا structure اس کی جو demographic ہے وہ change ہو جائے گی لہٰذا یہ چیز اس میں important ہے کین کی جو ہم بات کرتے ہیں تو کین اس پر by the way میں اور کین پر separately میرا ویڈیو لیکچر موجود ہے وہ ڈیٹیل میں یہاں پر تو میں شارٹ اور پریسائز کر رہا ہوں کہ دونوں کا میجر فرق کیا ہے سو کین جو ہے وہ پرمیشن کے لیے استعمال ہوگا جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے پریزنٹ ability کے لیے کوئی ایسا کام جو آپ کرنے کے قابل ہیں حال میں تو وہاں پر آپ نے کین کا استعمال کرنا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے وہ کام کر سکتا ہے وہ کام کر سکتا ہے وہ کام کر سکتا ہے میں اگزائم پاس کر سکتا ہوں مطلب میرے پاس ability ہے I have this ability and I can perform that act basically so the main difference between می and can is that in other way I can say like می is used for your permission either you are granting it or you take or you are taking it you will or I can deliver a lecture today it means I currently right now I have power to deliver that lecture so the difference between may and can is pretty simple it's about permission and presentability so I have defined it in a way so that I could convey my lesson very convincingly and easily I hope that you will feel good and if you feel good and you want my YouTube channel Siyad Ali Raza Kaazmi subscribe and play list basic advance to my video lectures can you have a better opportunity to get your live classes on campus classes from my academy which is situated in Raul Pindi Muslim town area and there you may come and you may have your live classes from me you have three options and the choice is yours thank you very much l m home you you موسیقی